امام زین العابدین کے بارے میں کون نہیں جانتا زین العابدین کے لقب سے معروف کے نسبت خاندان نبوت کی طرف ہے یہ علی بن ابی طالب کے صاحبزادے سیدنا حسن کے بیٹے ہیں علی بن حسین ان کا نام ہے حریشی اور حاسمی ہیں ابو الحسن ان کی کنیت ہے اور اگر بات کی جائے زین العابدین کی تو زین العابدین کا مطلب عابدوں کی زینت ہے اور کسرت عبارت کی وجہ سے انہیں زین العابدین اور امام الساجدین کہا جاتا ہے وہ زین العابدین کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے اور امام الساجدین کے نام سے بھی ان کے اقوال اور ان کی مشہور مناجات صحیفہ سجادیہ کے نام سے بھی مشہور ہیں دوسری جانب یہ بات بھی بتائی جاتی ہے تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہلی بن حسین سانہہ کربلا میں موجود تھے اس وقت ان کی عمر 23 یا 25 سال تھی لیکن بیماری کی وجہ سے لڑائی میں شریک نہ ہو سکے یہ سانہے میں بت جانے والے واحد مرد تھے ان کو دمشق میں یزید کے سامنے لے جایا گیا کچھ دن بعد ان کو دیگر خواتین کے ساتھ واپس مدینہ جانے دیا گیا جہاں انہوں نے چند اصحاب کے ساتھ خاموشی سے زندگی بسر کی ان کی زندگی اور مویانات مکمل طور پر طہارت اور مذہبی تعلیمات کے لیے وقت تھے جو زیادہ تر دعاؤں اور التجاؤں کی شکل میں ہوتے تھے امام زین العابدین کی شخصیت کے بارے میں تو تمام لوگ جانتے ہی ہیں ان کے زرد و تقوی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ان اقوال کا ذکر آج کس ویڈیو میں کیا جائے گا زین العابدین کے چند بشوہ اقوال میں سے ایک اہم قول یہ ہے کہ جس مگر بیمار نہ ہو تو وہ مست و مگن ہو جاتا ہے اور کوئی خیر نہیں ہے اس جس میں جو مست و مگن ہو امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے امام باکر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا چار آدمیوں کے پاس نہ رہنا راستہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ چلنا کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ وہ اتنے خطرناک ہیں پوچھا کہ وہ کون سے آدمی ہیں فرمایا ایک بخیل آدمی اس سے کبھی دوستی نہ کرنا اس لیے کہ وہ تجھے ایسے وقت میں دھوکھا دے گا جب تجھے اس کی بہت ضرورت ہوگی دوسرا جھوٹا آدمی کہ وہ دور کو قریب ظاہر کرے گا اور قریب کو دور اور تیسرا فاسق آدمی کیونکہ وہ تجھے ایک لکمے کے بدلے یا ایک لکمے سے بھی کم میں بیش دے گا کہتے ہیں کہ مدینہ میں نے پوچھا ابو ایک لکمے میں بیشنا تو سمجھ میں آتا ہے ایک لکمے سے بھی کم بیشنے کا کیا مطلب ہے فرمایا کہ وہ تمہیں ایک لکمے کی امید پر بیش دے گا اور چوتھا کہتا رحمی کرنے والا آدمی کیونکہ میں نے قرآن پاک میں کئی جگہ اس پر لانت دیکھی ہے کہ باپ کی صحت کی انمول موتی تھے جو بیٹے قومے رہے تھے اس کے علاوہ آپ نے فرمایا دوستوں کا نہ ہونا پردیسی ہے یعنی اجنبیت کی زندگی گزارنا ہے اور اجنبیت کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ آپ اور مجھ پر سب پر واضح آیا ہے پھر فرمایا جو اللہ کے دیئے ہوئے پر کنات اختیار کر لے وہ لوگوں میں سب سے غنی آدمی ہوگا کہا جو باتیں معروف نہیں وہ علم میں سے نہیں علم تو وہ ہے جو معروف ہو اور اہل علم کا اس پر اتفاق ہو لوگوں میں سب سے زیادہ خطرے میں وہ شخص ہے جو دنیا کو اپنے لیے خطرے والی نہ سمجھے کوئی کسی کی ایسی اچھائی بیان نہ کرے جو اسے معلوم نہ ہو قریب ہے کہ اس کی وہ برائی بیان کر بیٹھے جو اس کے علم میں نہیں فرمایا کہ دن جو شخصوں کا ملاب اللہ کی اطاعت کے علاوہ ہوا تو قریب ہے کہ ان کی جدائی بھی اسی پر ہو اے بیٹھے مسائب پر صبر کرو اور حقوق سے تعرض نہ کرو اور اپنے بھائی کو اس معاملے کے لیے پسند نہ کرو جس کا نقصان تمہارے لیے زیادہ ہو اس بھائی کو ہونے والے فائدے سے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے گناہگار مومن سے محبت فرماتے ہیں آپ کے بعض خطبات بہت مشہور ہیں واقعہ کربلا کے بعد کوفہ میں آپ نے پہلے خدا کی حمد و سنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و طرود کے بعد کہا کہے لوگو جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن الحسین ابن علی بن عبی طالب ہوں میں اس کا فرزند ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی جس کا سامان لوٹ لیا گیا جس کے اہل و آیال قید کر دیا گئے میں اس کا فرزند ہوں جسے ساحل فرات پر زباہ کر دیا گیا اور بغیر کفن و دفن کے چھوڑ دیا گیا اور شہارت حسین ہمارے لئے ہمارے فخر کے لئے کافی ہے دمشق میں یزید کے دربار میں آپ نے جو مشہور خطبہ دیا اس کا ایک حصہ یوں ہے کہ میں پسر زمزمو صفا ہوں میں فرزند فاطمہ تززہرہ ہوں میں اس کا فرزند ہوں جسے پسے گردن زباہ کیا گیا میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا ہمارے دوست روز قیامت سہر و سہراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے کہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید گبرا گیا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے چنانچہ اس نے موزن کو کہا کہ ازان دے کہ امام خاموش ہو جائیں ازان شروع ہی تو حضرت علی بن حسین خاموش ہو گئے حضرت علی بن حسین خاموش ہوئے جب موزن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی بن الحسین رو پڑے اور کہا کہ یزید تو بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا تھے یا میرے یزید نے کہا آپ کے پھدرت علی بن حسین نے یہ بات کرتے ہوئے فرمایا پھر کیوں تُو نے ان کے اہلِ بیت کو شہید کیا یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چرا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں اسی طرح آپ کا ایک اور خطوہ بھی مشہور ہے جو آپ نے مدینہ واپس آنے کے بات دیا تھا اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے اور ان کے زود و تقوی کو دیکھا جائے تو ان کا زود و تقوی بہت مشہور ہے علی بن حسین بڑے عابد و زاہد اور سبے بیدار تھے وہ بنی حاسم کے فقہ و عابدین میں سے تھے وہ زمانے میں ان کو مدینہ بنورہ میں سید العابدین یعنی عابدوں کا سردار کہا جاتا تھا ان کی اسی عبارت گزاری کی کسرت کی وجہ سے ان کو زین العابدین یعنی عبارت گزاروں کی زینت بھی کہا جاتا تھا امام مالک نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ علی بن حسین کا موت تک روزانہ ایک ہزار رکعت نفل پڑنے کا معمول تھا اور ان کو کسرت عبارت کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا تھا امام زاہری علی بن حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے روتے تھے اور انہیں زین العابدین کے نام سے یاد کرتے تھے ابو نعیم نے حلیہ میں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ عبارت گزاروں کی زینت خانتین کی علامت عبارت کا حق ادا کرنے والے اور انتہائی سخی اور مشرک تھے ابن ایینہ نے زاہری سے نقل کیا ہے کہ میں اکثر علی بن حسین کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو فقی نہیں پایا لیکن وہ بہت کم دو گو تھے امام والک نے فرمایا کہ اہل بیعت میں سے ان جیسا کوئی نہیں تھا حالانکہ وہ ایک باندی کے بیٹے تھے زین العابدین جب نماز کے لیے وضو کرتے تھے ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا اور وضو اور عقامت کے درمیان میں ان کے بدن پر ایک کپ کپی کی کیفیت تاری ہوتی کسی نے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں اور کس سے مناجات کرنے لگا ہوں کسی نے سعید بن مسیب سے کہا کہ آپ نے فلان سے بڑھ کر کسی کو پرہیزگار پایا انہوں نے فرمایا کہ تم نے علی بن حسین کو دیکھا ہے تو سال نے کہا نہیں تو فرمایا کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو بھی پرہیزگار نہیں پرمایا اور یہ بات کہا تا اس کہتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین کو سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے عبید اکا بی فنائی کا عمسکین اکا بی فنائی کا سائل اکا بی فنائی کا فقیر اکا بی فنائی کا تا اس کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی مشکل میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کو آسان فرما دیا اب انہوں انساری کہتے ہیں کہ علی بن حسین کو کسی گھر میں نماز پر رہے تھے اور وہ سجدے کی حالت میں تھے کہ وہاں آگ لگ گئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا اے رسول اللہ کے فرزند آگ آگ انہوں نے اس وقت تک سردے سے سر نہ اٹھایا جب تک آگ مجھ نہ پائی ان سے کسی نے کہا کہ کسی چیز کی فکر نے آپ کو آگ سے بے خبر رکھا تھا انہوں نے فرمایا مجھے آخرت کی فکر وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے دو مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا اب وہ حمزہ سیمالی کہتے ہیں کہ علی بن حسین رات کے اندیرے میں پھشت پر روٹی لا دے مساکین کو تلاش کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کے اندیرے میں چھپا کر سجدہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے شیبہ بن نامہ کہتے ہیں کہ علی بن حسین کو لوگوں لوگ ان کی زندگی میں بخیل تصور کرتے تھے لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو پتا چلا کہ وہ مدینہ منورہ کے سو گھرانوں کی کفالت کرتے تھے محمد بن نساء کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی معاش کا انتظام کون کرتا ہے لیکن جب علی بن حسین کا انتقال ہوا تو وہ اس ذریعہ معاش سے محروم ہو گئے جو رات کو ان کے لئے سبب بنتا تھا جریر بن عبدالحمید نے عمرو بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ جب علی بن حسین کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی کمر پر کچھ نشان پائے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ سب اس بوجھ کی وجہ سے ہے جو رات کے اندھیرے میں یتیموں کے لئے لے جایا کرتے تھے علی بن حسین فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی مسلمان بھائی کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے لئے اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو دنیا میں اس کے ساتھ وہ کل کا معاملہ کیسے کروں جب کل کا دن ہوگا تو میں اس سے کہا جائے گا اگر جنت تیرے ہاتھ میں ہوتی تو تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ بخل کا معاملہ کرتا وما علینا اللہ البلاغ المبین